تو یہ ساری پروسیڈنگ ختم ہو جائیں گی جب تک کہ کوئی اور ادارہ اپنی پروسیڈنگ سٹارٹ نہ کرے اور پھر اس کیس میں کوئی نہ شواہد ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے اور شعر و خرجمند کا فیصلہ سوائے ایک ہینڈ پکٹ جج کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے یہ اڈیالا جیل کا ٹرائل ہو یا زمانتوں کے فیصلے ہو یہ کمپرومائز ججز کے دریئے یہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کے پیچھے یہ ہمارے ملک کی اسٹیپلشمنٹ اور ہمارے ملک کی ایجنسیز اور یہ کٹ پتری لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ان کے دریئے میں نے جج کو پہلے جج کپرومائز کیا جاتا ہے اور اس کے دریئے پھر فیصلے لیے جاتے ہیں اور یہی سیٹویشن باقی رانہ آصف کے متعلق بھی ہے جو القادر کیس کا ٹرس کا کیس سے لارا ہے ایک بات آپ کو بتا دوں یہ اس وقت جو سیٹویشن ہے یہ اتنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نظام انصاف پر اس قدر حملہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ آپ انڈیپیننٹ نہیں رہا یہی شاعر و خرشمند ہے جس نے عدد کیس میں چھے مہینے کیس سننے کے بعد جس دن فیصلہ سنانا تھا خط لکھ دیا خط لکھ دیا چیف جسس کو کہ جناب یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیسا ہوگا یا میں سنوں یا نہ سنوں اور چیف جسس صاحب نے ہمارے سنے بغیر ہمارا انپورٹ لیے بغیر انہوں نے ان کو اپلیکشن ایکسپٹ کر لی یعنی جو چھے مہینے کیس کو چلاتے رہے چلاتے رہے مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جا سکے جو ہی وہ کیس کا فیصلہ آیا کسی انڈیپیننٹ جج کے پاس یا جب بحث ہوئی تو ان کو پھر وہ بری ازیمہ ہو گئے وہ کیسی ختم ہو گیا تو جو سات مہینے آٹھ مہینے جیل میں رکھا جس میں یہ شعر و خرجمند ریسپونسیول تھا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا کسی بھی شہری کو ایک دن کے لیے بھی جیل میں رکھنا ویڈاوٹ ڈیو پروسس آف لا یہ الیگل ان انکانسیشوشل ہے اور جس انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قاضی فائیسہ صاحب کیسز کو سن رہے ہیں وہ نائنصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں اور نہ صرف وہ نائنصافی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے تاریخ میں آج تک جتنے چیف جیسسز گزرے ہیں یا سپریم پورٹ کے ججز گزرے ہیں ان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور ان کی تاریخ ان ناکام یا سیاترین کارنامے یا وہ غلط فیصلے ہیں جو ججز کے ان میں سب سے لویسٹ اگر کوئی فیصلہ تصور کیا جائے گا تو وہ قاضی فائیسہ کا تصور کیا جائے گا اور آج جو کچھ انہوں نے الیکشن ٹیپنلز کے مطالق فیصلہ دیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے آپ کے پاس پچھلے آٹھ بہینے سے ایک پٹیشن پیننگ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی اور فارب فارٹی فائیو اور فارٹی سکس فارٹی سیمن کی آڈٹ کرانے کی آپ نے ایک تاریخ نہیں لگائی لیکن آپ کو جلدی ہے وہ فیصلے کرنے کی تاکہ ایسے فیصلے کے دریئے آپ اپنے ایکسٹینشن کی راہ کو متعین کر سکیں اور راہ کو بہتر کر سکیں تاکہ آپ کے لیے وہ سکسٹی ایٹھ یئرز والا وہ غیر آئینی عدالت بنے جس کے آپ سربراہ بن جائے اس کے لیے آپ نے آج سکسٹی تری ایک کی پٹیشن بھی لگائی ہے اسی کے خاطر یہ الیکشن ٹیپنلز کا بھی فیصلہ دیا ہے اسی کے خاطر آپ نے ریکاونٹنگ کے بھی فیصلے دیئے ہیں اسی کے خاطر آپ نے ہم سے بلے کا نشان بھی چھینا ہے اسی کے خاطر نواز شیف کی تاہیات نائلی کو بھی ختم کیا ہے اور اسی کے خاطر انہی کرپٹ ریٹرنگ آفیسز کے دریئے ہمارے الیکشنز کرانے کا بھی فیصلہ دیا ہے اس کے علاوہ بے شمار فیصلے ہیں جو یہ تاریخ لکھ رہی ہے جو آپ کو سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھی گی آگے نعیم صاحب بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی زمانتیں جو ہیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں جہاں سزائیں دینی ہوں وہاں پر پوری پوری رات گیارہ بارہ بجے تک ٹرائل جاری رہتے ہیں اور اس توشہ خانہ کیس کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ سرکار جو ہے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے تھی کہ میکسیمم ٹائن گین کیا جائے کہ این موقع پر زمانتیں خارج کی جائیں پھر ادھر سے سپیڈ اس سے ٹرائل کے اندر لگائی جائے علقادہ ٹرس کیس کے اندر نئی سزا ہو جائے تب تک یہ زمانتیں جو بھی ہم نے ڈیسیمیں دینا ہے خارج بھی کرنی ہے تو پھر اوپر اگر جائیں گے مقصد کیا ہے مقصد صرف اور صرف خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو اندر رکھنا میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اتصاب عدالت کے جج اور چیف جسس آمر فاروق صاحب یہ دو شخص جو ہیں ان دونوں نے قصور کیا اور ان دونوں نے illegal arrest کروایا یہ کیسے کروایا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہی کورٹ میں جو نوٹسز بجوائے گئے تھے نیب کی طرف سے ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا لیکن وہ پانچ دفعہ لگانے کے باوجود اس پر سماعت چیف جسس آمر فاروق صاحب نے نہیں کی پھر یہ کہتے ہیں جی کہ آمر فاروق صاحب کے بارے میں یا کسی جج کے بارے میں پانچ دفعہ سماعت نہیں کی پھر کیا کیا کہ جو اتصاب عدالت کا جج ہے ان کے پاس ہم نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی درخواستیں دی previous bills فائل کی اب previous bills جو ہوتی ہیں as a matter of right اگر 302 کا معاملہ ہے کسی بندے کو اگر آپ نے قتل کر دیا ایک کوئی غداری کا مقدمہ ہے کوئی مقدمہ ہے as a matter of right آپ کو وہ مل جاتی ہیں لیکن pre-rest bills جو ہیں وہ نہیں ملی ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر notices فرما دیئے جب notices فرمائے ہیں تو notices کے درمیان ہی درمیان ہی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی حالکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور جب نیب ترمیم کی اوپر فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے بعد تو توشہ خانہ کیس ہو یا القادر ٹرس کیس ہو تو ختم ہو جانا چاہیے لیکن القادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ جا کر سرکار نے یہ عدالت کے اندر کہا کہ یہ جو کیس ہے اب یہاں پر نہیں چل سکتا کیونکہ اس کی مالیت جو ہے پچاس کروڑ سے نیچے ہے تین کروڑ اور بیس لاکھ کا یہ کیس ہے تو اس کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے ایف آئی اے کے پاس اب یہ اس عدالت کے پاس جرسڈکشن ہی نہیں تھی اس عدالت نے نیب عدالت نے اعتصاب عدالت نے یہ کیا کہ اس کیس کو ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا اب ایف آئی اے سپیشل جج جو ہیں وہ آ کے ان کا نوٹیفکیشن وہ انہوں نے آ کے ٹرائل شروع کیا کیس کے اوپر زمانت کے اوپر سماعت شروع کی اب زمانت کے اوپر جب سماعت شروع کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فل فور فیصلہ دیے جائے آپ کیوں بھانے مان رہے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ یہ بیلز خارج کریں گے لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اگر خارج بھی کرنی ہے تو جلدی کریں تاکہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں انہوں نے جان بوجھ کر کیس لٹکا چوتھی دفعہ توشہ خانہ کیس ٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے جج ہمائیوں دلاور نے سزا دی اس کے بعد نیب اتصاب عدالت نے چودہ سال سزا دی توشہ خانہ کیس کیوپر ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آ درجہ اسلام آباد کے اندر چل رہی ہے اور چوتھا یہ کیس یہاں پر ایف آئی آ کے اندر یہ چل رہا ہے کہیں پر بھی اگر کوئی کیس ٹارٹ ہوتا ہے نا کوئی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ایف آئی آ کرتا ہے نیب کرتا ہے یہ کوئی کرتا ہے وہ اپنی یہ ایک انکوائری شروع کرتا ہے اپنا ایک کیس بلڈ کرتا ہے نوٹسز کرتا ہے اس کیوپر پوری وہ کاروائی کرتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر ڈریکٹری نیب نے کہا جی اب ایف آئی ایک رہ گیا حالانکہ کانون کے اندر یہ ممانعیں آتے ہیں یہ possible ہی نہیں ہے اور کانون کے اندر یہ بھی ہے آپ نے ایک جرم کے اوپر ایک دفعہ سزا دے سکتے ہیں ٹریل چلا سکتے ہیں ایک بھی جرم تو ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ چوتھی دفعہ start ہے تو کھلے عام کانون اور آئین کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹیں کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ نو مئی کے قصد آئی لہور میں لگے ہوئے ہیں زمانتے ڈیسائیڈ کیوں کیوں نہیں کی جا رہی ہیں آپ درخواستیں آپ ڈیسائیڈ تو کریں اگر آپ نے خارج ہی کرنی ہے تو کر دیں لیکن لیٹ کرنا چھے چھے مہینے لیٹ کرنا سال سال کرنا اور سال کے بعد کہہ دینا جی خارج ہوگی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ باہر نہ ہے اور بی بی صاحبہ کی بیل خارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بی بی صاحبہ کو منٹلی ٹورچر کیا جائے خان صاحب کو منٹلی ٹورچر کیا جائے کیونکہ پورے انہوں نے ہتھکنڈے اپنا ہے خان صاحب کی اوپر سوہ دو سو کیسز بنائے پارٹی کی اوپر کیسز بنائے پارٹی کی اوپر کریک ڈاؤن کیا نشان لیا الیکشن میں ڈاکھا ڈالا نو مئی کا ملبہ ہمارے اوپر ڈالا سارا کچھ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ نہیں رہے تو لہٰذا اب ان کی ایلیہ کو سزائیں دے کر ان کو اندر رکھے ان کو ٹورچر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تھوڑا جا سکے عقل کے اندیاں ہی ہیں بے وقوف ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شخص اس کے دل میں جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کی خاطر ہر حد تک جانا ہے اور ہر حد تک میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایفرٹس اس ملک کو میں ازاد کروں ہمارے تمام ادار ازاد ہوں تو جب انسان کا ایمان جو اہلہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ہو اور اس کے ارادے اتنے نیک ہوں کیا یہ دنیاوی طاقتیں اسے روک سکتی ہیں اسے ڈرا سکتی ہیں اسے پیچھے اٹھا سکتی ہیں تو ساری ان کی کوششیں جو ہیں وہ بالکل بے جان آج میں یہ شعب چین صاحب کھڑے تھے میں کھڑا رہا ہوں سلمان اکرم راجل صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے ہمیں آج سماعت کے اندر ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اندر جانے نہیں دیا گیا ساڑھے دس سے میں آیا کھڑا ہوں کہا گے جی اوپر سے حکم آتا ہے آتا ہے جی ہم آپ کو بھیجتے ہیں ہائی کورٹ کے حکم کی والیشن کی گئی ہے کمیشن جو ہے ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جا کر ان کو جو ہرڈلز ہوتی ہیں اس کو سموت کروانا ہے زیا بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں تمام وکیل وہاں کھڑے رہے ہیں اندر نہیں جانے دیا گیا جو پہلے انہوں نے بھیجوانے تھے وہ انہوں نے بھیجوانے دیئے دوچہ انہیں پتہ تھا نا کہ بیل خارج ہوگی اور خاند صاحب بات بھی کریں گے مقسیمم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم بھلالب اگر کوئی وکیل گیا ہے تو دیفنیٹلی اگر سلمان صاحب گیا ہے تو وہ روستم پہ ہوں گے اب انہیں یہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کر نعیم کھڑا ہوگا آج شیب کھڑا ہوگا کوئی اور کھڑا ہوگا تو وہ جو باتیں کم سے کم باہر ہیں آج صاحبیوں کو بھی روکا گیا تین گئے اندر تین بیچارے کھڑے رہے اور انڈ پر بھیجا ہے وہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلی میڈیا ٹاپ ہوگی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جا کر سوالات نہیں کرنے ایک آج بندے نے اب انسان ہے کوئی ذہن میں سوالات میڈیا کیوں جاتا ہے کیا میڈیا پر پبندی ہے کیا وہ سوال نہیں کر سکتے آپ یہاں پر کھڑے ہیں سارا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں اس ملک کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ خدمت یہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر ناجائز کوئی نانصافی ہوتی ہے کہیں پر کوئی غلط کام ہوتا ہے آپ اس کی آواز بنے ہوئے ہیں آپ آواز ہی روکنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آواز ہی بند ہو آپ نے جان بوجھ کر ان کو روکا اور ہم اس چیز کے مضمت کرتے ہیں اور ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن کرنا ہائی کورٹ کے سامنے واضح طور پر انہیں نے ٹیکنگ دیئے ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے یہ فیئر ٹرائل ہے کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے یہاں پر کوئی ہمارا ورکر نہیں جا سکتا ہے یہاں پر میڈیا کی اوپر سکتی ہیں یہاں پر وقلا کو جانے پر کی اوپر پابندی ہے تو ہم ان کا کنڈکٹ ہے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ صدا کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کمیشن کو ہم نے فون کیا لیکن کمیشن کی بھی انہوں نے بات نہیں مانی تو یہ صورتیار چل رہی ہے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے فستائیت کی ہے ہمارے جو ہم نے پرامن ہمارے ورکرز کی اوپر گولیاں چلائی گئیں ربڑ کی گولیاں اور پھر دوسری گولیاں چلائی گئیں ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا آنسو گیس چلائی گئی صرف یہ نہیں کہ کوئی نوجوان تھے بلکہ وہاں پر خواتین تھیں وہاں خواتین تھیں وہاں بچے تھے وہاں بزرگ تھے ایک بوڑی خاتون جسے ستر سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اس کی اوپر دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیا ہے اور سیکڑوں ہمارے کارکنان پکڑے گئے پانچ سو سے زیادہ لوگ ان کے اوپر ایف آئی آر دے دی ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری عدلی ازاد ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو یہ مریم شباز نواز یہ وزیر داخل ہے یہ سارے سارے ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل گین حاصل کریں یہ سارے کے سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے کوئی بولے نہیں اور اس کو جو مشینری ہے اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے کہ ایک پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے الیمنیٹ کیا جائے صرف یہ چورج کرپٹ جو ہیں یہ جہاں پر نظر ہے اور کوئی بندہ نظر نہ ہے اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے ورکز نہیں ہے یہ عوام ہے یہ پاکستان کی عوام ہے جو شعور رکھتی ہے آپ جتنی فستائیت کر لیں جو مرضی ہے کر لیں میاں والی فیصلہ باد ملتان تینوں جگہوں کے اوپر عمران خان کی کال ہے اور عمران خان کی کال کے اوپر تینوں شہروں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بدھ والے دن عوام کا سمندر ہوگا اور پانچ قوام لاہر آرہے ہیں مریم انتظار کرنا تیارییں بھی کرنا ہم بھی آرہے ہیں ہماری بھی تیاری ہیں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ادھر بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ٹو کیس لگا ہوا تھا یہ وہی کیس ہے جو پہلے نیب نے بنایا پھر نیب ترامیم میں نواز شریف زرداری اور سب کو جب این آر او ٹو ملا تو سب کے کیسز ختم ہوئے لیکن عمران خان صاحب اور برشبرا عمران خان صاحبہ کا کیس چلتا رہا یہ بیل پیٹیشن ہم نے کوئی پندرہ دن پہلے فائل کی تھی ہم نے جج صاحب سے بارہا کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے سزا ہی سنانی ہے تو آپ سزا سنا دے یہ وقت کا زیادہ جو ہے ابیوز آف پروسس ہے لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے کیا اور آج تقریباً دس دن بعد انہوں نے کہا کہ میں پانچ ملن میں فیصلہ سنا رہا اور انہوں نے تمام تر ہماری بیل پیٹیشن جو بشرا عمران خان صاحبہ پہ واحد کے ساتھ توشہ خانہ ٹو کا وہ ڈیسمس کر دی ہے یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں اور اس ٹائم انہوں نے باقاعدہ طور پہ علی اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل مارشل لابی نافذ کیا ہوا ہے ان کے مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئے اور خان صاحب نے بارہا میڈیا کو آج یہ پیغام دیا ہے کہ اب انقلاب کا ٹائم آ چکا ہے بہت شکریہ لیکن جی ایک چیز تھوڑی سی آپ کو ذرا بتانی ہے کہ کل ہم نے یا ہمارے ساتھیوں نے یا خان صاحب کی بہنوں نے جو شیل اور گولیاں کھائی ہیں نا وہ آپ کو دکھانی تھی یہ وہ شیل ہیں جو میں نے کل اپنے ہاتھوں سے ڈیفیوز کیے میرے قدموں میں آگے گیرے جو مجھے مارے گئے جو ہمارے لوگوں کو مارے گئے اس چیز کا بتانا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ شیل ہیں اور اس طرح کی فستائیت کل ہم پہ کی گئی تینکیو